اہم خبر آپ کو دیں گے پنجاب اسمبلی کے موطل ارکان اسمبلی کو مرکزی دروازے پر ہی روک لیا گیا ہے قوائد کے مطابق موطل ارکین اسمبلی اسمبلی سیکریٹریٹ کے اندر داخل ہو سکتے ہیں لیگی ارکین اسمبلی کے باہر فٹ پات پر بیٹھ کر احتجاج کر رہے ہیں اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کے موطل ارکین اسمبلی کو مرکزی دروازے پر ہی روک لیا گیا ہے اور قوائد کے مطابق معتل عراقین اسمبلی اسمبلی سیکریٹریٹ کے اندر داخل ہو سکتے ہیں اور لیگی عراقین اس وقت اسمبلی کے باہر فٹ پات پر بیٹھ کر سراپا احتجاج ہیں یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اپوزیشن لیڈر حمدہ شہباد بھی وہاں پر موجود ہیں اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے خالد محمود خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد محمود خالد بتائیے گا تازہ ترین مناظر کیا ہیں اسمبلی عراقین اس وقت سراپا احتجاج ہیں ہی آج چھے عرقان جو اندر داخلے کے لیے اجازت نہ ملنے کے باعث یہ چھے عرقان اسمبلی سے باہر روڈ کے اوپر فٹ پات پر احتجاج کر رہے ہیں اور وہیں پہ بیٹھے ہیں جبکہ اسمبلی کے جو اپوزیشن کے دوسرے ممبران ہیں حمدہ شہباد کی قیادت میں وہ وہاں پہ بھی پہنچے اور وہاں بھی نعرے بازی کی ہے اور ان سے اظہاری یک جہتی کی ہے اس کے بعد یہ تمام عراقین جو ہے وہ سوائے ان چھے عراقین کے باقی تمام عراقین اندر آگئے ہیں اور اس وقت اسمبلی کی سٹیڈیاں جو ہیں اس کے اوپر بیٹھ کر احتجاج کر رہے ہیں اور حمدہ شہباد شریف جو کہ اپوزیشن لیڈر بھی ہے پنجاب اسمبلی میں وہ ان کی قیادت کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آج یہ اندر نہ کسی قومتی عرقان کو اندر جانے دیں گے اور نہ ہی وہ خود جائیں گے اور یہ سارا جو آج کا دن ہے وہ اسی سٹیڈیو کے اوپر گزاریں گے کیونکہ اگر ان کے ساتھی جو چھے جن کو تین دن کے لیے پابندی لگائی گئی ہے اس کو اگر وہ اندر نہیں جا سکیں گے تو ہم بھی نہیں جائیں گے اور اسی طرح اسمبلی کا جو ہے وہ بائی کارٹ رکھیں گے اور باہر سٹیڈیو پہ جائے وہ اتنا اجلاس کریں گے اور حکومتی عرقان کو اندر بھی نہیں جائیں گے اور خلاف نارے بازی بھی کی جائے گی ٹھیک ہے اس وقت اپوزیشن کے عراقین سراپا احتجاج ہیں اور اپنا احتجاج ایکورڈ کروا رہے ہیں خالد محمود آپ کا بہت شکریہ